آپ کو تو شاعری کا شوق ہو گیا ہے لکھتے بھی تو تھے آپ ہمارے پاس ایک بہت اچھے شاعر موجود ہے وہ ہمارے شو میں آتے ہیں اور اپنے شاعری سے پوری محفل کو گرمہ دیتے ہیں آپ کی بھرپور تعلیوں میں خواتی ناظر سید سلمان گلانے سلام علیکم اسلام علیکم سیدو تشریف اٹھی ہے اب بھی کوئی ہیرو ہے کہاں میرے مقابل ہے شان بھی کردار میں دھیما میرے آگے اب بھی میں لگاؤں جو بڑک پوری کڑک سے ٹھہرے نہ کبھی شفقت چیما میرے آگے اور اب بیوی بھی تو شاعر کی ہے نا تو کہتی ہے کہ آلو تو میرے واسطے کر دیتے ہو پیچھے آلو تو میرے واسطے کر دیتے ہو پیچھے کھا جاتے ہو ہوتا ہے جو قیمہ میرے آگے دس بچے نہ پیدا کیے ہوتے جو تمہارے دس بچے دس بچے آپ کے کتنے سر میں تو دو پہ اکتفائے ہوئے دس بچے نہ پیدا کیے ہوتے جو تمہارے پھر دیکھتی کیا چیز ہے ریما میرے آگے بابی نے ٹھیک کا بابی نے ٹھیک کا بابی نے ٹھیک کا ریل کا سفر دھولا نہیں ہوں آج بھی وہ ریل کا سفر بیٹھا تھا جس میں رات کے میں آخری پہر گاڑی میں میرے سامنے والی نشست پر گاڑی میں میرے سامنے والی نشست پر بیٹھی تھی ایک حسینہ جھکائے ہوئے نظر بیٹھی تھی ایک حسینہ جھکائے ہوئے نظر گزری جو تھوڑی دیر تو محسوس یہ ہوا گزری جو تھوڑی دیر تو محسوس یہ ہوا ہستی ہے بار بار مجھے دیکھ دیکھ میں جی ہی جی میں خوش تھا کہ ایک حسن کی پری میں جی ہی جی میں خوش تھا ایک حسن کی پری لاہور تا کراچی بنی میری ہم سفر لاہور تا کراچی اب جی میں تھا کہ مجھ سے ہو یہ ہم کلام بھی کچھ میرا حال جانے تو کچھ اپنی دے خبر کچھ میرا حال جانے تو کچھ اپنی دے خبر آخر وہ چپ نہ رہ سکی آخر وہ آخر وہ چپ نہ رہ سکی بولی کہ بھائی جی بھائی جی چپ نہ رہ سکی بولی کہ بھائی جی شلوارا نیرے ویچ تسا پوٹھی ہے پائی جی آخر وہ اسے ہی ہی ہم سکی میں کچھ سمجھ رہا ہے مہار شکریہ مہار شکریہ اس کا عنوان ہے دو پھٹے مون لوڈ شیئڈ میں دا ہے سر آدھے ہو بھی جائے سلمان صاحب کے لئے بشتے رہنے چاہیے